ہم تو گائیر آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی آسن ہمارے سویٹ سے نیو میمبر سے ملوانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کمپریسر بھائی وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ ہے کمپریسر ریفریجریٹر کا یعنی کہ فریج کا کمپریسر ہے اور ہم نے جگاڑ کر کے یہ لے کر آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں آپ لوگوں نے کومیٹ سیکشن میں بتانا ہے کومیٹس کر کے میرے مائنڈ میں دو آئیڈیاز ہیں ایک تو بھائی اس کے ساتھ ہم لنک کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم بنا سکتے ہیں کنورٹ کر سکتے ہیں سپری پینٹ مشین میں اور دوسرا کار واشر میں جی ہاں کار واشر میں کنورٹ کر سکتے ہیں موٹر سائیکل کار دھونے کے لیے پریشر بنوانے کے طور پر اسے ہم کنورٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے بتانا ہے ہم ان دونوں میں سے کیا کریں سب سے پہلے میں آپ کو اس کمپریسر سے ملوا دیتا ہوں یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں بھائی خانسی آ چکی ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ کافی زیادہ ویٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی دس بارہ کیجی کے لگ بگ اس کا ویٹ ہے اور تھمنیل بنوانے میں بھی مجھے اس طریقے سے مجھے کھڑا ہونا پڑا بھائی کچھ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا تھا اتنا زیادہ ہیوی ہے اور آپ چک کر سکتے ہیں دیکھنے میں تو یہ آپ کو ہلکا لگ رہا ہوگا لیکن ابھی آپ کو میں اس کا ویٹ بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو آن کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو کچھ اس کے جو یہاں پر کرمینل سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو گائی سب سے پہلے میں یہاں پر اس کو رکھ دیتا ہوں اور آپ کو ویٹ شو کروا دیتا ہوں یہاں پر آپ کی طرف کر دیتا ہوں اس کا جو ویٹ ہے بھائی صاحب کتنا ویٹ ہے سات پچانوے آٹھ کلو پورا آٹھ کلو اس کا ویٹ ہے پانچ گرام کم ہے اور بھائی صاحب یہ جو ویٹ ہے یہ کافی زیادہ ویٹ ہے اور آپ چک کر سکتے ہیں صرف پانچ گرام کم ہے بھائی اتنا زیادہ ویٹ اس لئے میں کہوں کہ یہ بھار ہی اتنا کیوں ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کے کچھ ٹرمینلز کے حوالے سے اور بھائی صاحب اور گائی سب سے پہلے اس کے ٹرمینلز کے حوالے سے میں بات کروں تو یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں کچھ ریلے لگی ہوئی ہوتی ہے یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں ریلے ہوتی ہے یہاں پر جو اس کے سٹارٹنگ کو سٹارٹ کرنے ہی میں مدد دیتی ہے آٹومیڈیکلی سوچ کے ساتھ بٹن آن کرتے ہیں تو سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر اگر میں بات کروں ریلے سے ہٹ کر تو ابھی ہمارے پاس ریلے نہیں ہے ہم ڈائریکٹ کے سٹارٹ کرنے والے ہیں اور کافی دوستوں کے کوسشن آتے رہتے ہیں اور ویڈیوز جو میں نے یوٹیوب ٹیٹوریلز مگرہ میں دیکھی ہیں کہ سٹارٹ کرنے کا پروپر طریقہ کیا ہے میں آپ کو بدا دا تاؤں ہوں ادھر آ جائے کیمرامین ادھر آ جائے سب سے پہلے گائٹ یہاں پر آپ جھ کر سکتے ہیں یہ کومن کہلاتا ہے یہ جو ہے سٹارٹنگ ہے اور یہ رننگ پوائنٹ ہے اکثر اوقات یہ نیچے ہوتا ہے یہ کومن نیچے ہوتا ہے سٹارٹنگ یہاں پر سٹارٹنگ یہ والا ابھی یہ والا ہے اگر یہ نیچے ہوتا ہے تو یہی سٹارٹنگ یہاں پر ہوگا اور یہ رننگ یہاں پر ہوگا لیکن ابھی فیلحال اس طریقے کا کمپریسر میرے پاس ہے میں نے کیا کرنا ہے کہ جو نیوٹرل ہوگی نیوٹرل وائر اس کو یہاں پر اوپر کی سائیڈ یاد رہے کہ جو کومن ہے اسے ہم نے نیوٹرل بنانا ہے اور جو کومن نہیں ہے یعنی کہ رننگ ہے اسے ہم نے فیس کی تار لگانی ہے یہ دھیان سے نوٹ کر لی جیگا بعد میں مت کہنا کہ کچھ ہو گیا لیکن یہاں پر جب میں اسے ٹرائی کر رہا تھا میں نے غلطی کر دی جس کی وجہ سے بھائی صاحب مجھے ایسا کرنٹ لگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری پوری بازوں جو ہے نا وہ کرنٹ نے جو ہے وہ پکڑ لی لیکن الحمدللہ سے جو ہے میں بچ گیا اب یہ اس طریقے سے وائر لگا دی یہ دیکھیں اس طریقے سے وائر لگا دی اور اب میں دوبارہ رسک بالکل بھی نہیں لینا چاہوں گا یہ دیکھیں وائر بالکل لگ چکی ہیں پروپر وائر لگ چکی ہیں اب کیا کرنا ہے اسے کچھ اس طریقے سے یہاں پر اس طریقے سے رکھنا ہے اور یہ رکھ دیا اور اب کیا کرنا ہے نیوٹرل کو میں نے اوپر لگایا ہے یاد رہے کہ نیوٹرل میں نے اوپر لگانی ہے کومن والے پر اگر نیچے ہے تو نیچے لگانی ہے سائیڈ والا رننگ پوائنٹ ہے یہ والا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے قریب سے دیکھائیں یہ والا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا سوچ بورڈ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سوچ پورٹ ہے سوچ والے اس حصے میں نیوٹرل ہے اس حصے میں فیس ہے اب میں نے بالکل سیم ایسی ایسی کرنا ہے یہ دیکھیں جو ہمارا نیوٹرل ہے اس کو دھیان میں رکھنا ہے کون سا ہے اور بٹن آف کر دیتے ہیں سب سے پہلے یہ والا نیوٹرل ہے نیوٹرل میں نے یہاں لگا دیا یہ لگ چکا ہے یہ فیس یہاں پر ہم نے لگا دیا سیمپل اب بھائی صاحب یہاں پر اس سے تھوڑا سا میں پلاس کی مدد سے ٹائٹ کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی خطرہ نہ رہے گائز اب یہ بلکل ریڈی ہے اور ایک بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے آپ نے مجھے کیا غلطی ہوئی تھی اس طرح کا سکریو ڈرائیور تھا لیکن بیک سائیڈ سے وہ لکڑی کا تھا اور اس میں تھوڑی سی نمی تھی میں نے فوری طور پر اسے کنیکٹ کرنے کی شورٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بھائی صاحب جھڑکا لگ گیا اب میں بلکل رسک نہیں لینا چاہتا یہ بھی پلاسٹک کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو گلوز ہیں وہ بھی میں نے پہن لیے ہیں بھائی اب رسک جو ہے نا لینا ہی نہیں ہے سیفٹی فرسٹ ہے اور سیفٹی کرنا کافی زیادہ ضروری ہے اور آپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ چلتا کہتے ہیں سب سے پہلے بٹن آن کرنا ہے بٹن آن ہو گیا پاس آ جائیں گے بٹن آن ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں پوائنٹس کو آپ اس میں جھٹکا لگوانا ہے اور ریلے ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اوٹومیٹیکلی سٹارٹ نہیں ہو سکتا ہم نے جھٹکا لگوانا ہے ٹھیک ہے گائز ہم نے یہاں پر جھٹکا مروانا ہے جھٹکا کچھ اسریقے سے ہونا چاہیے ایک دم ہم نے ہٹا لینا ہے سپارکنگ ہوگی زوردار ہوگا کیمروینڈ ڈرو مات اتنا بھی زوردار نہیں ہوگا قریب آ جائیں پاس سے دکھائیں پاس سے دکھائیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا جو کمپریسر ہے وہ سٹارٹ ہو جگا ہے اور آواز اس کی آپ چیک کر سکتے ہیں میں اگر مائیک اس کے پاس لے جاؤں تو آئی تنک کہ آپ کو آواز اس کی آ چکی ہوگی اور اب یہ بالکل سٹارٹ ہو چکا ہے اور پروپر ورگ کرنا شروع ہو چکا ہے اور اب آپ نے بتانا ہے کہ بھائی صاحب اس کے ساتھ اس سارے کے ساتھ اس نے مجھے کرنٹ مروایا اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کار واشر بنائیں کار دھونے کے لیے جو واشر ہوتا ہے وہ بنائیں یا پھر سپری پینٹ والی گن بنائیں یعنی کہ سپری پینٹ والے جو گھڑ کریں آپ لوگوں نے کمیٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے اور انشاءاللہ بہت جل وہ بھی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی اور یہ چل رہا ہے ابھی تک چل رہا ہے اور پروپر ورگ کر رہا ہے اور آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں مائیک میں دوبارہ سے آواز تو آئی ہوپ کہ آپ کو آواز دوبارہ سے سنائی دے گی ہوگی بلکل بہت اچھے طریقے سے ورگ کر رہا ہے جو اس کا یہ والا سسٹم ہے یہ دیکھیں پروپر ورگ کر رہا ہے اچھے طریقے سے جو اس کا ہوا کو کھینچ بھی رہا ہے اور ہوا کو دے بھی رہا ہے یعنی کہ پروپر طریقے سے جو بھی اس کا میٹیریلز ہیں وہ سب کچھ ورگ کر رہا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے کافی زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آنے کی زیادہ تمہیں لائک کر دیجئے گا چلنگ کو کر دیجئے گا سبسکرائیب اور بھائی صاحب اس طرح کے ایکسپیرمنٹ کرنے سے پہلے الیکٹریسٹی کے حوالے سے تھوڑی بہت ناولیج ہونا ضروری ہے اگر ناولیج نہیں ہے تو بھائی صاحب آپ کی جان تک جا سکتی ہے اگین اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ